انسان کے کون کون سے معاملات کون سے ایسے عوامل تھے جن کی وجہ سے ہمارے اندر سے اللہ رب العزت نے نیکی کے فروغ کو ختم کر دیا برائی کو دیکھ کر چپ رہنا ہماری عادت بن گئی یہ سارے وہ عوامل تھے جن کی بنیاد پر ہمارے معاشرے سے امن اور سکون کلی طور پر فقدان کے طور پر چلا گئے اور جب ہم ان چیزوں کے اوپر نظر دڑھاتے ہیں تو صرف ایک ہی چیز ایک ہی قوت پیچھے کار فرما نظر آتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اس چیز کا ذکر کیا اور مسلمانوں کو بار بار متنبع کیا کہ کہیں اس عادت کو نہ چھوڑ دینا اگر تم نے اپنی اس عادت کو چھوڑ دیا اگر اس عمل سے پیچھے ہٹ گئے تو تمہارا بیڑا بھی غرق ہو جائے گا اور اللہ رب العزت کی طرف سے دردناک عذاب سخت ترین عذاب بھی تمہارے اوپر نازل کر دیا جائے گا پہلا مقام سورہ ابراہیم کا دوسرا رکوع ہے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں اِزْدَعَذَنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ تو رب کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اگر تم نیمتوں کے ملنے کے بعد اپنے رب کا شکر ادا کرے گا تو تیرا رب تجھے مزید ادا کرے گا تو شکر ادا کر اللہ تجھے اور ادا کرے گا وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ اور اگر تم نے کفر کر لیا اللہ کی نیمتوں کا شکر نہ ادا کیا یا اللہ کی نیمتوں کو کسی اور کی طرف منصوب کر دیا کسی اور کے نام لگا دیا تو یاد رکھو اِنَّ عَزَابِ لَشَدِيدَ میرا جو عذاب ہوتا ہے وہ بڑا ہی سخت اور بڑا دردنات قسم کا ہوتا ہے پھر اللہ رب العزت نے جو عذاب نازل فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں وَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِسْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهُ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ اللہ مثال بیان کرتا ہے اس بستی کی جس کے اوپر اللہ رب العزت نے ہر طرف سے نیمتوں کو نازل کیا اور اتنی نیمتیں نازل فرمائیں کہ وہ کھلا ڈلہ کھایا کرتے تھے لیکن فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهُ جب اللہ کی نیمتوں کا انکار کر کے ان کو غیر اللہ کے سپرل کر دیا یا یہ کہا کہ میری اپنی کون پسینے کی کمائی ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسی ان کے اوپر نیمتیں نازل فرمائی تھی آمینَتَمْ مُتْمَئِنَّتَنْ امن بھی ہے سکون بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ تھوڑا بھی ہے لیکن برکتوں کے ساتھ ہم نے ہر انسان کے دل کو بڑا بھی کیا ہوا تھا اس کے ذہن کو اس کی آنکھوں کو بھرا ہوا رکھا تھا پیٹ ایسے تھے جو اللہ رب العزت کا حلال کھانا کھا کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کرتے تھے لیکن اجتماعی طور پہ اس قوم کی حالت یہ ہوئی کہ سب نے اللہ کی نیمتوں کا انکار کیا وقت کے ساتھ ساتھ ان تمام نیمتوں کو اپنی خون پسینے کی کمائی کے ساتھ منصوب کر دیا یا اس کو کسی غیر اللہ کے نام کر دیا اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے بھی بدلا لیا اور جو ہمارا سخت ازاد تھا ہم نے بھوک کی شکل میں اور ان کے اوپر خوف کی شکل میں مسلط کر دیا آپ دیکھنیجئے کہ پچھلے بیس سال سے پاکستان کے اندر کتنے زیادہ دھماکیں ہیں کتنی زیادہ دہشت گردی ہے ہر بندہ پریشان ہے گھر سے باہر نکلتے وقت ہر بندہ ہی اس بات کو سوچ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں زندہ واپس بھی آنا یا نہیں آنا یہ وہ عوامن ہیں جن کے بعد انسان اپنے رب سے دور ہوتا ہے شیطان کی جکڑ بنیوں کا شکار ہوتا ہے اسی لئے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے کہا تھا اِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْ جَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَونَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے سمندر کو پھاڑا ہے دو لخت کیا ہے تمہیں فرعون کی غلامی سے نجات دی ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کو غرق کیا ہے اور تمہیں پار بھی لگایا ہے اور یہ بھی یاد رکھو ہم نے تمہیں موسیٰ بھی دیا موسیٰ کے ساتھ تورات بھی دی لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بنو جب شکر انسان کی زندگی سے نکل جاتا ہے شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کا شکر ہی نہ ادا کرنا دے اور یہ شکر کی سب سے عالی شکل ہے کہ انسان دن رات میں پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے رب کے دربے ہے اور یہ شکر کی عالی مثال ہے کہ انسان اپنے رب کو رازی کرنے کے لیے جھوٹ چھوڑ دے اور یہ شکر کی سب سے بہترین جگہ ہو سکتی ہے جب انسان اپنے رب کی خاطر اپنی تمام تر چیزوں کو تجھ کر کے سب کو چھوڑ چھاڑ کر اپنے رب کی بات کے اوپر سر تسلیم خم کر دے کہ میرے رب کا حکم آگیا ہے اس سے آگے میں کچھ نہیں کر سکتا انہا صلاتی و نسکی و مہیایا و مماتی للہ رب العالمین میری نماز ہو میری قربانیاں ہو وہ اپنے گھر والوں کے لیے ہو وہ اللہ کے لیے ہو وہ کسی کے لیے بھی ہو وہ سارے کا سارا میری محنتیں میرا سب کچھ میرا دین میری دنیا میرا مال میری اولاد میرا پیسہ میرا سب کچھ اور پھر یہ کہ میرا ایک ایک سانس جو آ رہا ہے اور میری موت ساری کی ساری میرے رب کے نام ہے کیونکہ میں اپنے رب کا بندہ ہوں